اسلام علیکم ویورز ایک بار پھر آپ کے حتمت میں حاضر ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ آج میں بنانے جا رہی ہوں بیک پولر کی ورماسلی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ پیکٹ آپ نے یہ والا لے لینا ٹھیک ہے اس کے لیے یہ میں نے 2 کپس مہیر کر لی ہیں یہ والے کپس اور یہ والے سپونز آپ نے مارکٹ سے لے لینا ہے کسی بھی اچھے سپر سوٹس ہے ٹھیک ہے اس کے لیے 2 کپ میں نے یہ سوئیاں لینا ٹھیک ہے ہاف کپ میں نے لیا ہے شوکر اور ون ٹیبل سپونز جو ہے میں نے دیسی گی لیا ہے آپ اگر چاہیں تو آئل بھی اس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے میں جو ہے وہ یہ جو سوئیاں ہیں ان کو میں مکمل دور پہ پہلے بوائل کروں گی ٹھیک ہے یہ میں نے بوائل ہونے کے لیے پانی رکھ دیا ہے ٹھیک ہے میں اب ان کو بوائل کرتی ہوں یہ دیکھیں ویورز یہ اچھے سے بوائل ہو رہی ہیں ٹھیک ہے ہم نے اس کو فل کوک کرنا ہے اور کھلے پانی میں ہم نے اس کو بوائل کرنا ہے ٹھیک ہے کوئی میرمنٹ میں پانی نہیں ہے صرف دو کپ آپ نے جو سوئیاں لے کے اس کو اپنے کھلے پانی میں بوائل کر لینا اس میں کچھ ہم نے ایڈ اپ ہی فیلال نہیں کرنا ہے یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہیں آپ نے ان کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اس کو ہم نے فل کوک کرنا ہے اس کو اب چیک کرتی ہوں اور اس کو میں سٹین اوٹ کرتی ہوں جب تک یہ بوائل ہو رہی ہیں اس کے ساتھ ہی ہم نے ایسے کرنا ہے کہ ایک پان لینا ہے ٹھیک ہے اس میں ہم نے ڈالنا ہے ون ٹیبل سپون گھی ٹھیک ہے گھی آٹ کر کے اس میں ہم نے ساتھ ہی آٹ کر لینا ہے اس میں شگر اٹ کر رہی ہوں اور اس کو میں ہلکے فلیم پہ تب تک گھی میلٹ ہوتا ہے تھوڑی سی شگر میلٹ ہوتی ہے پھر ہم اس میں بوائل کی ہوئی سمہیاں ڈال دیں گے جو شگر ہے وہ آپ کم زیادہ کٹ سکتے ہیں it's your choice میں ابھی ابھی ایک تفہہ ضرور چیک کروں گی اگر مجھے بھی کمی بیشی کی ضرورت ہوئی تو میں آپ کو ضرور نوٹ کروا دوں گی فیلال میں تب تک سمہیاں مکمل طور پر ان کو بوائل کرتی ہوں اس میں آپ نے کوئی دانا نہیں رکھنا ان کو مکمل بوائل کرنا ہے یہ دیکھئے ویورز یہ مکمل طور پر بوائل ہو چکی ہیں آپ نے ان کو تھوڑا سا موہ میں ڈال کے دیکھ لینا ذرا سا بھی دانا فیل نہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مکمل طور پر پک چکی ہیں اب میں اس کا پانی ریموو کر دیوں یہ دیکھئے ویورز میں نے اس کا پانی ریموو کر لیا اور یہ جو چینی اور ہم نے گی جو مکس کیا تھا اب میں اس کا فلیم آن کر رہا ہوں اس کو بلکل دھم کی آگ پر ہم نے اس کا فلیم آن کرنا ہے اور ساتھ ہی اس میں یہ جو ہیں ڈال دینی ہے سمجھنا ٹھیک ہے آپ چاہیں اس میں لائچی پاورڈر ڈال سکتے ہیں بادام ڈال سکتے ہیں جو مرضی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں بیسیکلی یہ بیسیک ریسیپی ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو ذرا سا ہلاتے ہوں یہ ساتھ ہی میلٹ ہونا شروع ہو گیا اب اس پہ میں لیٹ دوں گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ویورز میں نے اس کے اوپر لیٹ اس کو کر دیا ٹھیک ہے میں آپ کو یہ دکھا رہے ہوں یہ دیکھیں یہ تھوڑی تھوڑی چینی میلٹ ہونا شروع ہو گئی ہے آپ نے اس کو بلکل دم کی آگ پر اس وقت رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کو کوک کرنا ہے آپ اس سٹیج پہ ابھی فیلال چینی نہیں چیک کر سکتے ہیں جب پوری طرح میلٹ ہو جائے گی تب آپ نے چینی چیک کرنی ہے یہ دیکھیں ویورز جب یہ اچھے سے میلٹ ہو جائے چینی تب آپ نے اس کی ایک دفعہ چینی چیک کر لینا ہے کوارٹر کپ میں اس میں اور ایٹ کر رہی ہوں چینی ٹھیک ہے آپ اس کو کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ سٹینڈرڈ پوائنٹ یہ ہی ہے ٹھیک ہے یہ سٹینڈرڈ میرمنٹ میں میں آپ کو سکھا رہی ہوں ہاف کپ اینڈ کوارٹر کپ ٹھیک ہے دو کپ سمجھوں میں اتنی چینی جاتی ہے ہاف کپ پلس کوارٹر کپ ٹھیک ہے یہ دیکھیں ویورز یہ بلکل اس کا پھانی میلٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ یہ بلکل راست سٹیج پہ ہے آپ نے ایسے نہیں کرنا کہ دم دے کے اس کو بھول جانا ہے بیسیکلی صرف دم کی آگ رکھنی ہے دم دینا نہیں ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ نے اس کو ہلاتے جانا ہے اثر وائز ایسا ہوگا کہ چینی اگر مکمل طور پر اس کے اندر ایبزورب ہو گئی تو یہ جو سوئیں ہیں یہ بلکل ایسے کڑا کو جھنگی ٹھیک ہے دم دینا نہیں ہے صرف دم کی آگ پہ رکھنا ہے آپ نے اس کو یہ دیکھیں ایک بات پھر سے میرمنٹ سن لیں ٹھیک ہے اچھے سے نوٹ کر لیں تھاکہ کوئی بھی مسٹیک نہ رہے دو کپ برماسلی میں ٹھیک ہے آپ نے ہاف کپ پلس کوارٹر کپ چینی ایڈ کرنا ہے ون ٹیبل سپون گھی یا اویل ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے کھلے پانی میں آپ نے برماسلی کو بوائل کر لینا ہے چینی اور جو کی ہے آپ نے اس کو مکس کر کے ایک پین میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ہی آپ نے جو ہے گرم گرم برماسلی جو آپ نے بوائل کی ہوئی وہ ایڈ کر کے فوراں سے ہلا کے دم کی آگ رکھنی ہے دم دینا نہیں ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ نے اس کو ہلاتے جانا ہے ٹھیک ہے یہ بلکل دیکھیں اس کی لاسٹ سٹیج ہے پانی اس کا جو ہے چینی کا شگر سیرپ جو ہے وہ ڈرائی ہو رہا ہے یہ دیکھیں ویورز اس کا جو ہے پانی وہ اچھے سے ڈرائی ہو چکا ہے یہ صرف اس کی شائنی شائنی لک اس وجہ سے آئی ہے کیونکہ ہم نے اس میں ایک ٹیبل سپون کی آئل کیا تھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب میں اس کو ڈی شاک کرتی ہوں اور دکھاتے ہوں آپ کو اس کی فائنل لک یہ دیکھیں ویورز اس کی فائنل لک بڑی پیاری اس نے لک لیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ پہلے اس کو کھلے پانی میں بوائل کر لیں گے تو اس کے ٹوٹنے کا یا اس کے جڑنے کا خدشہ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ نے اس ریسی بی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے میرے پیج کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے اپنی دعاوں میں یاز رکھے گا اللہ حافظ اللہ نکھے بات